نچنے گانے علیاں تاں کہ نہ خراب کرن اس صحابہ اکرام نے سامنے امیر کھلتا اس قرآن نے ایک آیت پڑھئی ہے قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُزُّوا مِنَا بِسَارِهِم اللہ حکم دینہ نے ایمان والے اپنے یہ نظر تعلی کرو اوہ کڑیاں پر نچنیاں گانیاں گرنیاں اوہ جی صحابہ اکرام نے لشکر پورا لگیا کسی نظر چاہ کے نہیں بیکھا اس نے اصوری ہویا کہ جتنیاں ننجیاں بے آیاں فاشہ عورتاں یہاں ساریاں صحابہ اکرام نہیں نظران جھکاناں نظر نہیں افاظت نہیں برکت ہے کہ پورے پورے جتنیاں کڑیاں کھلتی ہیں ساریاں کلمہ پڑھ گئے مسلمان ہوئے ہیں تہتے مسلمان گڑیج بیٹھے آنا غازی نے شٹاب تباس رکی تاہو ہے ہوں بھے بھے گھنے آہ 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 کھلتی کڑیاں اللہ تو نام مل سکی کمین ہے بھے گھنے ضرور ہے سکوٹر تے پہ آنا ہے ایسے بے غیرت لوگ بھی میں گھنے پیچھے کہتے سکوٹر تے کسی کریلیاں بیالے آجاتی ہوا بیالے جا پہنوانا ای بے غیرت آپ نے شیشیاں ہوسٹ کرنا آو تو پیچھے کہ پیچھے آنے آلی اساں میں گھنے انہاں انہوں نے میچ کرنے ہوتے ہیں انہاں کل مدد پر مانگنے ہو تسی صبر کرو اللہ تا بلتین دیتے اللہ آدان تساں کیتنا اللہ کو ٹاسی صبر کرو آپ باچے نہیں سکنے ہو کچھے باچ کے ویسے ہو اس کو لے جے اللہ پاک کو ماشاءاللہ اللہ نے قدرت ناجہ نظام نے اٹھیل دینا پھر آنا بھی چار سو سال آخر کار بدماشی جیسے لے دور چھکیس نہ جیسے لے جیسے لے چھکیس جو پین پانک کرنے آنا بس ٹیم ہے جیسے لے ڈکنے ہی تو بدماشی دے لگ رہے ہیں اللہ پاکے جیسے نہیں کرنا جلتی جلتی میڑا دے میڑا ایک واری پھیرنا جیسے لے پھیرنا تو پھر پتہ نہیں لگنا پھر راتی لوگ سونن سبح مہتہ دفن کرنے نی جاگ بھی نہیں مل لی پھر جنازے پڑھنے آلے لوگ بھی چلے وینن پھر قفن دینے آلے بھی چلے وینن مانجھ کے بے کھو آلات جکروں بڑھیں مسلمان اللہ در رجوع ہی نہیں بس آپ نے تلو پہ زور لانے جی ہے جا کرو جی ہو جا کرو جنی ہو میں پہ دستنے امام آزم ابو عریف رحمت اللہ نے ست سال کا گوش نہیں کھا دا ایک آدمی کوئی کرزہ کنے آیا حالانکہ عدیس سے پاکے جانا کیا ہم وہ دے تاڑے ایک آدمی آن عزت اللہ اس سے دے دیدی کہ اللہ پوچھتی ہاں بھائی نیک کیا ہے نہیں اللہ نیک کیا دا میرے کوئی کرزہ کنوں نے آئے تیجی سے لے کرزے نہ دینے نہ بھیلے آوے وہ ٹیل مٹ کروں کہ میں بھی ٹیل مٹ کرنے ہی جانا خیر ہے بعد ایک چاہ دے سنے حالانکہ کرزہ کے نہ کہ کرزہ نہ دینے ہی بہت بڑا گناہ نے اتنا بڑا جروم نے کرزہ نہ دینے اس نے صدا کتنی بڑی دنیا جبی دیا خردہ جبی مگر ساڑھے کل چیچے تھے فلانے کل واجہ جلالہ سبرکار جلالہ ماشاء اللہ جلالہ منیا فون کارنا چر پانچ سوٹ لوڑوں تھے حالان جی چاہتے تھے اے منی اور نویہ آگیا پھلے کپڑے شبڑے کال کے لئے جلالہ اٹھا تے لیکھ چھڑو کہ پھر جلالہ ٹوڑنا سکتے گال سونے ہمیں تا ڈیرے آنوں نے اچھا پینے آنے جلالہ میں آسا ہی نہ میں آسا ہی نہ میں آسا ہی نہیں پیچھے تلو کپڑا کٹ کھڑا سا اے جھتو کھباس پا کرنے کسی کو لیکی چیز چاہی کسی کو لیکی چیز چاہی کہ پھر اور نوک آم شپڑے نا راہ بھی مل گیا انہیں ہلمٹ پا کے بزار کے لوگ سنے آنوں نے چورا ہوں اور ویلن کوئی ماں بہنے تھا نہیں سیاتھا تھا کیس نہیں کیوں کہ تلو پیسہ پر آیا جنانا جی ان میں آنا پہنے تھے میرا ہی وہ تو ریلی معافیت مان نا بڑے بچے بڑی سکری گال کی تھی ایک آدمی لگی ہوئے نا آتے اگے اس ہلمٹ پایا ماننگ اٹھا رہا کرونا پورا کٹوہ ہوتے رکھے آسنا پیچھے دو زنانیاں بیٹھیں ہیں ننگے سیر اس اور گال نہیں گئی تھی اگلی کلانا تھا میں پہنچا مان نا پا گارسول کا دینہ نے سکر تکو رہی ہوئے نا یہ ہلمٹ آلا بچ گیا پیچھے یہ ماں پہلا مر گئی ہیں تو فیضہ کیوا میں آقا علی معافیت مسئلہ تھا یہ یا نہیں کہیں اتنے ہلمٹ پانا چاہیے پیچھے بیبے اور ابھی پائے ہوئے بیبے بھی ہلمٹ پا گیا ہوں بے بہنی ہوئے کہ ملو سارے کالے نظر آنے ملو کالے نظر آنے پھر ہلمٹ آفیدہ بھی رہے ہلمٹ پائے گی پچھے یہ ہلمٹ پائے گی انہوں نے دسو زنانیاں ہلمٹ پالنا چاہیے نا جا مردنا انہوں نے ماں کچھ ویگ کہتے کوئی گندی نظر میرے تھی پاسی کسی دسو ماں کچھ ویگ سی حصہ لو دی تھی کوئی گندی نظر پاسی تھی میرے پیچھے جوان تھی بیٹھی ہوئی تو اس نے گندی نظر پیسے جا نہیں تمہا چاہیے نا ملت کے ہوا ہے ہلمٹ پالنا الٹا کام مسلمان آئے آئے سعی بہاری کی روایت ایک صحابین عمر بن محمون رحمت اللہ اوہ فرمانن کے ایک دورے جایا فتخ الباری نے اندر ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ لے لکھا اس آیت اس عدیث نے تشریح کی تھی اوہ فرمانن کے میں بکریہ چرانو نہیں آ اور اوہ غیر الدستن کہ آج مسلمان آئے غیرت مکہی بندیاں اسے لے جانورہ نے اندر بھی غیرت آئی انہیں میں اپنی اکیران ویکہ میں بکریہ پہ چرانا دوران بکریہ چرانا میں ویکہ ایک بیجت ایک بیجو نارت مادہ دو یہاں ہیں آ کے جڑا بیجایا اس بیجو نہیں جڑی مادہ آئی اس نے سرے نویج اپنے چولی نہیں سر راکے دے لیٹ رہا اکھنوٹ کے دیا اس صحابی پہ بیان کرنے صحیح بخاری کی روایت ہے تشریح اپنی حجرہ اسکلانی کی تھی جلی میں پہ کرنے نے آنے نو صحابی فرمانے نے کہ میں پہ تماشے بہنے کرسن کی آنے نو جڑا بیجایا اس نے اکھ لگ گئی تے بیجو ہوں ہے کھاگ ایک دوہ نکے جہاں کدھنے بیجے سامنے پہ آنا تے اوہ اشارے پہ کرنا تے بد معاشی نے ہاں اوہ اشارے کرنا اس بیجو ہوں جو نہیں ستے آئی آتو جہاں میں آپنا جوڑ توڑ کر گنا توجہ نہ سنسو میرے کوئل کون کا پاڑ نہیں جہاں میں بغیر دلیل گل بھی نہیں کرنا کہ میں کرنا جہاں 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 تاجی کے دست ہے اس مولی صاحب کو سنا کسی مولی کو نے سنا میں پڑھا کہ پڑھا نہیں اور نگو ثبوت ہے تو جگہ دے کتاب دست کے ویسا نہیں نگو کتا جا کرنے تاجی دست کی اڑی کتاب ہے کتاب سب و سب کچھ دست ہے نہیں او صاحبی فرمانے کہ میں پہ بہن نہیں کی آنن آستا جا اس بیجن سرے تلوں اس آپڑی تانگ شنگ کٹی بیجا ستے آ یہ چلی گئی گئی تو نکی بیجن بے غیرتی ساری کیتی اور جانوار ان بابا جانواراں نہیں پتا بیجیاں کہ میری ماں وی چال جا یہ خالاں میری پہنے جانواراں چاہے چیز نہیں تفریق نہیں نا اسی انساناں ماں پتا یہ میرے کاکی نہیں تھی یہ میرے ماں میری تھی یہ میری پھوپی نہیں تھی اور میں وڈا بے غیرت پھر بھی انہوں نے کار وائن کے رشتہ داری نینایتوں نہ غلط نظری تھی وہ حیثنا پہ یہ کتنے الہت بننے روزانہ قتل پہ انہیں وہ دور قتل تے وہ دور قتل تے وہ دور قتل کیوں پہ قتل انہیں غیرت کا فقدان ہے اور غیرت آنی نی ایمان نی وجہ توں ایمانی غیرت کے دور ساڑھے کھل وہ صحابہ ہے وہ آنین میں ویکھا وہ بیجو کی کی تا اپنا کام کی تا بیجو آن کے پھر وہ ایک کام کی تا بیجا لیٹے آتا انہیں سیرے تلے اپنی ٹانگ دیتی قدر قول پہ رہے ہویا تو بیجو بچ میں جا پر وہ ٹانگ دیتی تو انہیں سیرے تلے تو انہیں یاک کھل گئی وہ اکھ کھلی بیجیاں بدبو آئیے اور بیجا سمائل تو سمجھ گیا کہ اس کو بدماشی کی تی ہے آنین میں پہ وہنہ کہ بیجی آواز کٹی تو مو سارے بیجیاں کٹھ ہو گئے اور اس بیجیاں اپنی زبان اشارہ کی تا کہ میرے جڑی نال دوست ہے میری جڑی سہلی ہے یا جڑی میری فرنڈ ہے اے بڑی بدماش ہے اس غلط کم کی تا یاری میرے نہ لائی تو اتھے بے غیرتی بے کرنی ہے او صحابی فرمانے میں پہ وہنہ کہ بیجی سارے کٹھ ہو لوگوں کو اس بیجی نہیں تلاش ہی نکل پائے اور آنین آخر کار اس بیجیاں پکڑ آندہ نے آن کے میری اکھے نے سامنے ہر بیجی اس نے اتبار کیتا یہاں تک کہ صحابی آنین میں بگزیں چلانے ہیں میں بھی بٹا کے ان کو اس بیجیاں مارا اور میری اکھے نے سامنے مار 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 کے سنگسار کرکو ساں اگے پچھا دیتا نے اور دس آنے کہ اسی مقلوق اوہ کہ جساں زیر مگر ساڑے اندر بھی اتنی غیرت ہے اس تو بھی جلس کلانی رہنین کہ اوہ غیرت آج انسانہ نویج بھی ختم ہو گئی لڑی کل جانوارا جائی وہ غیرت ہے کچھ غیرت نہ کسی چیزہ نا نکلی وینی میرے پھر آؤ کرو یہ کیا ہوں جی